اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیمی اسلامی چینل کے ویورز آپ سب کیسے ہیں السلام علیکم اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کی سب پریشانیوں کو دور کرے آمین آج کا جو وظیفہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ہے یا خالقوں کا وظیفہ خالق کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنے والا اس وظیفے کے بہت زیادہ فائدہ اور فضیلت ہے اور بہت سی برکات بھی ہیں میں آپ کو اس کے چند وظیفے بتاؤں گی وظائف بتانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے لوگ لوگوں سے ازارش ہے کہ چینل کو سبکرائب کر لیں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کے وظائف میں آپ سے شیئر کرتی ہوں جس کے کرنے سے آپ سب کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا ان میں سے چند کے فائدے بتا دیتی ہوں اس عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو زمینی اور آسمانی آفت سے محفوظ رکھے گا ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ رکھے گا اچانک ہونے والے حادثات سے محفوظ رکھے گا تو دوسرا فائدہ ہوگا اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرما دیں گے جو آپ کی طرف سے عبادت کرتا رہے گا اور آپ کا چیرہ چھوڑنی رات کے چھاند کی طرح چمکتا رہے گا اس کے پڑھنے کے بہت زیادہ فائدی ہیں عمل آپ نے یہ کس طرح کرنا ہے اس کا طریقہ یہ ہے اس وظیفے کو روزانہ پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کی ایک تسبیح پڑھنی ہے نماز فجر کے بعد پڑھنی ہے یا نماز شاہ کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی سونے سے پہلے پہلے پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس زیادہ وقت ہے تو آپ دونوں قاتل میں بھی عمل کر سکتے ہیں اگر آپ ایک وقت میں عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نماز فجر کے بعد کر لیں یا نماز شاہ کے بعد عمل کر لیں اس کے اول اور آخر میں تین تین مرتبہ درودِ ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے یا خالقو بھی پڑھ سکتے ہیں اور الخالقو بھی پڑھ سکتے ہیں آپ کی اپنی مرضی ہے اس عمل کو آپ نے ایک دو دن نہیں کرنا بلکہ اس عمل کو آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے پھر آپ اس کے فائدے دیکھیں گے میں نے آپ کو اس کے دو سے تین فائدے بتائیں ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ رکھے گا آپ کے دل کو منور کر دے گا میری پیاری بہنوں اس اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کے کتنے فائدے ہیں اس عمل کو کرنے میں پانچ سے سات منٹ صرف لگیں گے اور اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں یہ وظیفہ مجھے اور آپ کو بھی کرنے کی اللہ تعالیٰ تفیق عطا فرمائے آمین